جھوٹ چہرے کو سیاہ یعنی کالا کر دیتا ہے جھوٹ حرام ہے جھوٹا دوزخ میں کتے کی شکل میں داخل ہوگا جھوٹ روزے کی نورانیت ختم کر دیتا ہے ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں آخر ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں کہ جھوٹے کے متعلق مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ جھوٹا آدمی آگے چل کر پکا فاسق اور فاجر بن جاتا ہے جھوٹ ہزارہ گناہوں تک پہنچا دیتا ہے تجربہ بھی اسی پر گواہ ہے سب سے پہلے جھوٹ شیطان نے بولا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے کہا میں تمہارا خیر خواہ ہوں یعنی بھلائی جانے والا یوں پہلا جھوٹ یہ شیطان کا کام تھا جھوٹ کے کلاف جنگ جھوٹ کے کلاف جنگ جھوٹ کے کلاف جنگ بخاری شریف کی ایک طویل حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند گناہوں کے عذابات دیکھے پھر فرشتوں نے آپ کی خدمت میں عرض کی آپ نے جی شخص کو دیکھا کہ اس کے جبرے یہ جبرے ہوتے نا جبرے چیرے جا رہے تھے وہ بہت بڑا جھوٹا ہے جو ایسے جھوٹ گرتا تھا کہ وہ دنیا بھر میں پھیل جاتے پس روز قیامت تک اس سے یہ عذاب دیا جاتا رہے گا اب میرے میٹھوں پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین گوھر کیجئے کہ جھوٹ گرنے اور افائیں اڑانے والوں کے لیے کیسا دردناک عذاب ہے اللہ تعالی ہمیں اسے محفوظ فرمائے بعض لوگوں کی یہ ویسے عادت ہوتی ہے کہ گپے ہانکتے اور افائیں اڑاتے اور مسلمانوں کو ناحق بدنام کرتے اور اسی طرح لوگوں کو خوف زدہ یا حیرہ زدہ کر کے لطف اندوز ہوتے ہیں مگر شاید یہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ انہیں بھی ایک روز مرنا تنگ و تاریخ قبر میں اترنا اور اپنی کرنی کا پھل بھکتنا ہے یہ جو بھی کسی کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں اور ان کے خلاف منفی پروپوگنڈا کرتے ہیں اور اس طرح کی جو مطلب کہ ناحق مسلمانوں کو جو بدنام کرتے ہیں اس کی تمام لوگ غور کریں چاہے آپ کا تعلق آپ کی زندگی کے کسی بھی شعبے سے ہے کسی بھی شعبے سے آپ ایک بات ذہن کے اندر بٹھا کر رکھ لیجئے کہ اگر ہم بلا اجازت شارعی کسی مسلمان کو رسوہ کرنے اس کو بدنام کرنے وہ کوئی جھوٹی افائیں گرنے میں اگر مبتلا ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ڈھرنا چاہیے کہ مرنے کے بعد جواب کیا دیں گے حدیث پاک میں ہے جو شخص کسی مسلمان کے بارے میں کوئی بات پھیلائے تاکہ اس کے سبب اسے ناحق عیب لگائے تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اسے نار جہنم میں عیب دار کر دے گا ایک اور حدیث سنیے جو کسی شخص کے بارے میں کوئی ایسی بات پھیلائے جو اس میں نہ ہو اور اس کے سبب دنیا میں اس پر عیب لگائے تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ برس قیامت اسے نار جہنم میں پگلا دے یعنی جھلا دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا حقیقی خوف عطا فرمائے سچا خوف عطا فرمائے جب بھی کسی مسلمان کے بارے میں کوئی بات آپ کرنے لگیں فوراں چکننے ہو جائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی کا سبب بن جائے اور ہمیں جہنم کی آگ میں جلنا پڑ جائے اللہ نہ کرے جو بھی باتیں کرتے ہیں بعض وقت کوئی بات کسی کی آپ کو پتہ چل گئی ہے یہ اس کا عیب ہے اس کی برائی ہے اس کی کمزوری ہے تو بعض لوگوں کی عدد ہوتی ہے کہ اس کی تشہیر کرتے ہیں ارے بھائی اگر آپ کو کسی مسلمان کی برائی عیب کا پتہ چلا اور آپ پر کوئی شرعن واجب بھی نہیں ہے کوئی شرعن لازم نہیں ہے آپ اس کے نام کا اس کی عیب کا اور اس کی اس معاملے کا ڈھول بجائیں اور اس کا پروپوگنڈا کریں خدا سے ڈریئے اگر آپ سوچئے کہ جو بات آپ لاؤڈلی کر رہے ہیں کراؤڈلی کر رہے ہیں حجوم میں کر رہے ہیں پبلک میں کر رہے ہیں مجلس میں کر رہے ہیں دو پانچ دس ایک دو میں کر رہے ہیں آپ اس ایک بات گوھر تو کیجئے زد چھوڑیں زد چھوڑیں اپنا فلسفہ چھوڑیں بارے میں کوئی اس طرح چار آدمی میں ایک آدمی میں یا زیادہ لوگوں میں بات کرنی ہے خدا رہا ایک بار شرعی رہنمائے لے لیجئے کہ مجھے فلان کے بارے میں بات کرنے کی شرعی اجازت ہے یا نہیں ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سے تو جو جرم کیا نہیں کیا 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 نہیں کیا یہ الگ بات ہے آپ کو کسی مسلمان کا بلا اجازت شرعی اس طرح بیان کرنا کہ جانم کی آگ میں نہ جلا دے ڈرئے مسلمان کو بے عزت کرنے سے ڈرئے ہر ایک کو ڈرنا چاہیے مسلمان کو بے عزت کرنے سے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا ہے اگر شریعت اجازت دیتی ہے کہ اس کے نام کا اس کی برائے کا چرچہ کرو ورنہ اللہ سے ڈرئے اللہ سے ڈرئے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے دیکھ کر لیجئے کہ سچ بولیں گے سچ بولیں گے اور صرف سچ بولیں گے جھوٹ کے خلاف جنگ جھوٹ کے خلاف جنگ جھوٹ چہرے کو سیاہ یعنی کالا کر دیتا ہے جھوٹ حرام ہے جھوٹا دوزخ میں کتے کی شکل میں داخل ہوگا جھوٹ روزے کی نورانیت ختم کر دیتا ہے ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں